اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربما بالاسلام اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی محمد عبدہ و علی محمد اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی محمد و علی محمد رب حضرت دعوت تامت و صلاة القائم محمد و علی محمد ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو و من یذلل فلاہ دیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحابی و بارک و سلم اما بعد واجب الاخترام سامین کرام خطبہ جمع واسطے بہت سارے مضمون زیند گردش کر رہے اور سارے اندھا حق ہے کہ اندھا بیان ہوئے اندھا چو کسے نو نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا اس تو تھوڑا تھوڑا بیان سارے اندھا باتن دا ہونا جنان چو سارے اندھا پہلی بات تے یوم آداد دی ہے اے خطبے تے بیان تو پہلے ہیں اپنے ساتھی نے دوسیا بیو مسجد چو رات نکلے آدھے دو مربی ازران جا رہا تھی اور انہاں دعا نے آکھا کہ دو سال دے اندھا اندھا ملک تباہ ہو جانا جنان خوشی ہوگی کہ ساڑے وڈے جڑے سینا جو بندی عالم وہ پہلے یہاں سے اسی بھی ملک نہیں بنا چاہیزا کہ محمد علی جنان نے آکی تب ایسی بکواس کی چیزی ہے وہ اندھا بیان نہیں میں کر سکتا اس پاروں یہاں جہاں قداران ملت اور ملک دے دشمن جڑے اس ملک دے اندھا رہ رہا ہے ایسے تاؤن دے سمجھو کیڑے ہیں کہ جنان تو اللہ تعالی پناہ دے اور انہیں سادشان تو ملک نو محفوظ رکھے دنیا دی دوسری قومہ واسطے میرے پراوازیزو آزادی ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ پران قوم نو کر دیو تا اپنی حکومت منا دیو تا یاشین کرو مسلمان دے نزدی کا آزادی اقیدہ توحیدت کا دا ہے اسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے دے گر ساتھے اپنے آزاد ملک نو ایسے گرلوں پر لے بڑھنا قائد آزادی نے کیا اقیدہ مسلم نے انہوں کیا کہا ذہن جو بٹھاؤ کہ لا اللہ اللہ کی محفوظ ہے کہ کوئی حکومت نہ کرے کسی سے سوائے اللہ موت کا پیغام ہر نوہ غلامی کے لیے نہیں کوئی فکر و خاکانے فقیرے نہ یہ دیکھ کے نہ بینہ نامرادہ پاکستان کی چیتہ جنہوں نے باگ دور سے بھائی کیوں ملک نے دشمن ہوگا جی اس کشتی نو تباہ کرنا چاہوں دے جیسے جیسے بچے بیٹھے ہیں پوری دنیا جیسے مسلمان دیا نگاہ ہیں یہ ایک طاقت پاکستان جیلا ہے مسلمان دیا کلا ہے یہ دے بارت بدگوئی اور بڑھیاں نجتاں دین نہ دشمنی مسلمان جیلا ہے غیران دی غلامی کیا اپنے دی غلامی ساتھ کے حرام ہے ایک کیوں ساتھ کے حاکم بنائے ہیں کہ اپنے قانون چلاؤں دے مسلمان صرف ایک حاکم دا متیر فرمان بردار اللہ اللہ تو سواسی حکم بنی ہے کہ قرآن انہوں تحاک میرے تاغوت آنا ہے کہ لوگ اپنی حد تو بڑھ کے بندے ہی خدا بن بیٹھے اور بندے ہی حکومت کر رہے پہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کیلئے قرآن کی ہے ہر غلامی واسطے موت دا پیغام ہے آیا ہی اس دنیا کہ دنیا جن میں آقا بنائنا انہوں نے سارے بم مار گئے اس کتاب نو کیوں سمجھ دے یہ مسئلہ مسئلہ کتاب ہے یہ دنیا جن آزادی کا پیغام ہے نہیں کہ کوئی فکفور و خاکان فقیر رہنسی یہ تھے نہ کوئی فوٹ پاک تے رہن وہاں پھکا مردہ دے نہ کوئی شہنسائی کردہ سب دا حاکم اللہ ہم دا وہ جی رہیت ہے اور اللہ تو یہ طرف ہم حکومت مہدار ہوں دے کہ لوگاں دی خبر رہے یہ تو آزادی پہلا کافران تو جان تھوڑا ہوگے تو قرآن پہ عمل کرنے تو یہ مجاہش تردے پیغا ہوگی کریئے یہ نہ کریئے با چاہ پس ہی خدا نوے صاحب دوں گے پہلا نام رضا تسلط ختم ہوگا سانو موقع میں ہوگا ہم دین کے عمل کرسکے دیستو آزادی دین دے نکتہ نظرنا قرآن کے عمل اور سمجھو جلی توحید ہے وہ پورا ہونزا کے مظہرہ اگر ملک آزاد نہیں ہے سارے دن انہوں ہلا دے ہیں گوڑے انہوں پھڑکے نہ پھینے کوئی بھی جاگ دے رہا ہلا ہے نو کہوں نے تھا سیر نیاں کر کے بہ گئے ہونی بہ گئے گھلکہ دی سننی ایڈان دے لوگ دے خطبہ جر ورد دے پہلا ہی سیرہ کر رہی دے گوشنا بہا کرو خطبہ کو بخیر ہے میں بہت نمان تسوی سو جاندے تو بین دے مطابق آزادی لا الہ الا اللہ دا اکتقاضہ کہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ دے یہ پہلا خیران دی غلامی خاتمہ کافر میں مسلط ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دین سے عملی نہ کرنے ملک اپنے ہاں دی غلامی خاتمہ کہ ساڑے چاہیے کوئی لوگ سرمایہ دار داگیر دار ملک دی باغ دور سنبھا لہاں تو کافرہ دائی کانون تیرون دے رہاں کہ ایک بے ایمان تو جان چھوٹی دو جیدے ہتھا آگا اور پھر اپنے آبتوں میں آزادی ہے کہ کوئی آدمی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا نفسی خواہشات دا غلام نہیں ہو سکتا اللہ دا فرما مردار ہوں لا یومنو حدکم حتی کون حواؤ تب علماء دیتا ہے تغمبر خدا علیہ السلام ورموند ہے کوئی مومنی ہوں دا جت کو اپنیاں مرضییں چھڑ کے اس شاہدے مطیعت نہیں ہو جن دا جلی میں رب کو لائے گا اہتین غلامیاں ختم ہوں گیا اس نے آزادی دا سورج تکو صحیح ایمان ہے چاہتا آدھو دن ملک ہوگا انگریزان تو جان چھوٹ گیا الحمدللہ دوبارہ جلے آن دے اہو سیکھ ہندو آجان اہونا دی اور آجان اہونا دی اور آجان اہونا دی اور آجان اہونا دی اور چاہی دا کیا دیا تکڑلو دو سے جاہ سکھان چاہب آجان انہوں دی آن دے تو اسے ملک چواہ سو کیوں پاکستانی جڑی بیٹھے نہیں ہے ملک چنگا رکھ دو آجان چرے جو ہوتے کئی مسلمان لڑکیان انہوں دے قابوہ ہونے دے 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 جا کرنے حرامی ہو تو سیسے نعمت دی نشکری کردے غیران دی غلامی تو آزاد دی پھر اپنے ہمیں آزاد ہونا اہوی جڑے ہیں نا بندے بند کے دے رسول اللہ دے اموشی خواہ کے اپنا قانون چلاوں دے اہوی تاغوت ہے بیلکل شیطان دے جانٹا جدن این آزا تختہ اٹھے دے دین نافذ کرنے حکومت سے بینگے اہو دن دوسری آزادی ہو اور پھر اگر کوئی شخص اپنے نفس دی خاص دی پیروی نہیں کرسکا اللہ دے فرمان دی اطاعت اہت تین غلامیاں تو آزاد ہو کے پھر اس نہیں کہہ سکنے بہون لا الہ الا اللہ سوائے اللہ دے ہن کوئی حاکم نہیں ساڑا اس تو غلامی تو آزادی انہوں نعمت سمجھو ارے لی میں تو انہوں سارے انہوں کہوں گا کہ ناشکر اور احسان فراموش مسلم دیگی جڑے اللہ انہوں نے موک کارے کرے جلے ہم نے محضوظی صاحب نے پاکستانی مخارفت کی تو آڑے پر رہے ہیں کہ تسی دنیا نے منوائی نہیں سکتے کہ کیوں اسی ہندوان تو علیہ با علاقہ جو نے آج تک نہیں تسی منوائی سکتے تو آڑی گلی کو تسی دنیا نے یہ گلان کرتے جو سیٹانی دیں دے پڑھنے لوگان دے یار بچے رہ کے سیٹان دیں بڑھو کتنا مسلمان اور موجودہ سارسی کشمہ محضوظی صاحب نے کہ آپ پاہی انہوں نے جو مرضی ہوگا میں دین دے مطابقہ نام تسی مسلمان ہی نہیں رہا سکتے جب تک جو آزاد علاقہ نہیں تسی کتھے قرآن حدیث تلا ہوگے جتواری اپنی ریاست نہیں ان پڑھو جتو پتا لگے دین کے تنگ کردہ ساں ان کے آزادی چاہو خدا دا نامنہ زمانے جھر بندے تک اس کتابنوں پچھاؤ خرید کے جو لوگانوں تاکہ فترہ پیواہ ہو رہے اب نہیں تو کسی انڈی کھڑی لوڑ یعنی خبیصہ نوسم دہاد ہے بہت تورہ اسلام ہی خطر ہے اگر تورہ اپنا آزاد ملک نہیں کہتے قرآن حدیث تعمل ہونا جب تسی غیران دے قرآن آزادی مسلمان کا دین ہی مطابق اس دوگلی گر لے ہے دوسرا نمبر بہ میں تورہ سامنے عادت خلاف ارمار لے کے بیٹھا ہوں اگر میں ارمار نہیں لنگا گرمی میں ہے مگر میں ارمار لے کیونکہ میرے پائی ماسٹر عابض صاحب عمرے تو آپ سلوڑے اور انہیں ہوں دیں میں نے توفیلتا اور غمال جتا کہ میں ہوا کیا تسی پین کے بینہ میں تورہ سامنے صاف آنا کہ مکہ اور مدینہ کیے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کہ آدمی دیوانہ ہو رہا دین کی ہے اسلام کی ہے خلاصہ ہی نہیں ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کہ آدمی دیوانہ ہو رہا اللہ کے رسول کی محبت جس طرح وجہ ہے واقعہ میں ہوتا تو سوا کسے دین سننا چاہوں گا میرے سامنے نہ کوئی قول امام پیش کرے نہ کوئی قول صاحبی پیش کرے سارے میرے سر جتا جائے مغرومتی ہے رسول اللہ کے غلام ہے دین اللہ کے رسول بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کہ آدمی دیوانہ ہو رہا ایک کی پیار ہے ایک کی محبت ہے کہ سابقیقت ہے انہیں انہیں محبت ہونی ہے کسی نہ جنہیں رسول اللہ کے قریب ہو گا جنہیں پناہ ہٹ گیا انہیں پائیس ہر لیو کچھ بھی نہیں لگتا اچھے یہ رسول اللہ دی امت ہے کسی اور دی امت نہیں اس پاروں عرب شائر نے جو کیا نجد چھو آدمی آیا نجد و علاقہ جو تھی لیلہ ہوئی ہے مجنون وہی محبت ہویا تو لیلہ مجنون جی گلت ہے میں درمیان چاہتے ہیں گلت محبت ہی ایک محبوب ہونا چاہیے تھا وہی محبت دل چنہیں تزویہ و رواہ نجد من سیاہوئی اندل قدوم لکرب الدہر لکرب اللہ دے بددار شائر آنڈا میرے کپڑے سنکے دیکھو تزویہ و رواہ نجد من سیاہوئی میرے کپڑے سنکے دیکھو نجدی ہیں خوشبوئے سنکے دیکھو اندل قدوم لکرب اللہ دے بددار اس پاروں پر تازہ تھا میں اس شہر جو آیا جو تھے میرا محبوب رہنڈا اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام خواہ کے یسر بہت دو عالم خوش ترس اے خونک شہر ایک آنڈا دل بڑا مدینہ شریف جی بٹی دو جہان تو بہتر اس شہر نالا بھی کتے ہونا دیتے رسول اللہ علیہ السلام ممبر سے حضور تقریر فرمون دے سی آپ دی قبر پاک یا دی جبریل ہوتے اتردہ دی اس تو مکہ مدینہ اگر کوئی جاندار ہو تو آکر تحفہ دینڈا دی یقین ہو اس قابل ہے بیسی انہوں اپنے گارچ رکھی اللہ رسول اللہ علیہ السلام محبوب رہنڈا دی اور کوئی دین نہیں سارے دین بھی جڑے ابھی محبوب پیدا ہو دے حکمات عمل آپ پہ آسان ہو جنا یہ دے چینہ زور ہے سنتے بھی عمل ہندہ دے فرزان دے محبوب آپ کھچکے کروں گی شاد با شایش خوش سعودہ اے ما اے طبیب جملہ اللہ دھائے ما سارے روکتے جنہوں نے آنڈے دی شایفت نہیں جاندی یاو نہیں جاندی پیچھے پاور ہوئے تو کلنا نہیں کوئی انجمتے کر دے نا انہوں دلتوں چلے اوہ اللہ رسول بھی محبوب ہے انہوں دلتوں چلے دنیا نہیں تھا ہی نہیں رہے جنا تو رمال اس پاروں میں ایسے اپنے تھے لیا بے رمال یادگار ہے حرم ہے مکہ اور مدینہ تحفہ اور مکہ ہی مدینہ مسلمانہ دا سمجھو سب کچھ ظالمانے ہونا اچھا ہوتے بامبر سادہ اے نا تے خدا دی لانت تے مسلمانہ دے آپ پہ رب احفاظ کرو گا آپ پہ رب نے کذی حفاظ کرنی اپنی کمزوری گلوں لا کے رب دے والے کرو رب فاد کر رہا پھر ہوگا تسی مر گئے تو آتے حکمران کھڑے ہوں دے امت کھڑی ہوں دی ساری مشرق تو مغرب تک نا لیا جنہیں مکہ میں بوٹھی ہیں اور آب لیاں گے دنیا کام بڑی تسی ہوں دے رب آ کے اپنا کر بڑے جو ہی کہلے جو موسیٰ علیہ السلام نوڑی قوم نے کہتا ہے بہتیوں سے تیرا رب لا کے لڑو موسیٰ ترامنا بیٹھے ہیں جو فلسطین فضا ہو جو کسی آپ پہ بڑھ جائے ہاں کوئی کر رہا نہیں کر رہا اور رب دی ملد آنڈی ہے مگر پیلا انتان سر اللہ انسر کم تسی رب دے دین دی ملد کرو رب دی ملد کرو اس دین دے نار کھڑے ہو کوئی انہوں بری نگانہ دیکھے جان دین لی تیار ہو پھر انشاءاللہ اللہ رو دے فرشتہ انتازلی موجود ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار فرشتہ اتر سکتے اور ہن پیسری بات کہنا دینا چاہی اشتہار بازاران جلگ گیا مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم راج جلہ نوائے وقت جاہدہ بیرنگین سوابار ہے فضائے رجبر مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کروں اسے تو دنیا میرے خلاف ہے رجب دے اندر مراج دے رائے بھی ثبوت نہیں کیری گل کری راتہ منائیاں جا رہی ہیں ہلوے پک رہے تھے خدا دا نامنو دنیا دی کوئی کساب بحث دے مراج رجب چھویا لیا ہو کوئی سال دے دی مراج النبی دے کوئی ثبوت رجب دے اندر ہے گا ستائی دے کوئی ہے گا کچھ بھی نہیں میں دو چر نمونے طور پر یہاں تحقیق ہونی چاہیے مسلمان تحقیق لی بازی تو ہر گیا سنی سنائی کلام مگر لگے ہے کوئی نہیں پتا کر رہا کہ دین دے شایدی دے وجود بھی ہے اسی انہیں خرچے کرنے دے بیجی ہے نہیں دے یہ درست کیا تو نکران مراج برحق کیا وقت کیا درست ہے مگر نہ سال دا پتا کے نہ مہینے دا پتا نہ تاریخ دا پتا بیلکو اے حال خصائص القبرہ امام سیوٹی دی جی ساڑے بریلوی حضرات امام سیوٹی نے جاگ دیں حضور علیہ السلام کو آئی نہیں آئی بخاری جلی پڑی ہون بھی جاگ دیں حضور علیہ ملاقات سنتی میں ہوتا پتنا بیلوی حضر سیوٹی صاحب کی کیانت ہے نوی ساڑی دے مجد لکھ دے الخصائص القبرہ پہلی جل دیا مراج بھی ہیں حدیثان ساریاں کٹھیاں کی کٹھیاں ایک سو بار سفر دے پھر لکھ دیا کہ حضرت عمر بن عز فرماؤن دے اس ریعہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ سب آشرا من شہر ربی اللہ قبل حجرہ بسن کہ میراج جلہ حجرت تو ایک سال پہلا ربی اللہول دی ستارہ تاریخ سی جلد ہویا دجا لکھیا ہی کوئی نہیں کول ستارہ ربی اللہ ہوا ہے یہ بھی بیسا نظر کوئی بھی شاہ نہیں مگر میں حوالہ دے رہا بیڑا وڈا مجدد جنہوں تو یہاں دے نا حضور علیہ ملزہ وہ ستارہ ربی اللہول گزر چکا پیچھ وہ تذکر کرتا ہے ربی اللہول چاہاں اے امام ابن کسیر رحمت اللہ ربی دایا تیسری جلد ہے ادا صفحہ انہوں میں اتنے فرماؤن دے کہ لوگوں سن لو کہ سدی چندہ بے سوڑا مینے حجرت تو پہلا ہویا فارا قول سدی حکون لسراہ فشار زلقادہ ایسے سابنا دے زلقادہ دے مہینے چھ بندہ وَعَلَىٰ قَوْلِ زُهْرِي وَرْوَاجْكُونِ فِي رَبِ اللَوَل تے زہری اور اولا جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں دے سابتے ربی اللہول تے بندہ وَقَالَ عَبُو بَقْرِ بن عبی شعبہ حدثن عثمان سعید بن مینان جعبی ربن عباس قَالُ وَلِدَا رَسُولَهَا رَسُولَهَا سَرْنَامَ الْفِیلْ يَوْمِلِ سَنَانَتْ ثانی عشر ربی اللہول تے امام ابن عبی شعبہ فرماؤں دے کہ حضرت جعبر ابن عباس تر ویعت ہوں دی کہ رسول اللہ او سال پیدا آئے دی تو ہاتھی آئے دے نے حملہ کیتا سوان واردہ دین سی بارہ ربی اللہول سی وَفِيهِ بَوِسَا اور ایسے مہینے چابنون بوض ملی ہے وَفِيهِ عُرِ جَابِ الْأَسْمَارِ ایسے مہینے چاب آسمان لی تر مٹھائے گیا وَفِيهِ حَذَرَ آئے دے تھی حجرت تھی وَفِيهِ مَاتَ آئے دے ایسے مہینے چاہے دے وَفِيهِ نَقِتَا ہاں امام لکھتا ہے دی سانت منکتے ہیں کیونکہ جڑا سیید بن ملات حضرت جعبر ابن عباس ملے آئی نی انہوں نے کوئی بات سنی نہیں کس نہ کہہ سکتا کہ ابن عباس عباس جعبر نے کہ اے تحقیق جڑے پرویزی ایسے دے منکرین حدیث کارب بیٹھے فیصلے دے جب حدیث کوئی شاید نہیں اگر دنیا دنبر کوئی ریسار شاید سپریم کورٹ کوئی شاید سپریم کورٹ تو انہیں تحقیق نہیں کر سکتا جنہیں حدیثی ایک گل بھی نہیں جنہیں چانپر کی ہے انسانی کوششان ٹھیک یا ہو دے کوئی شاید نہیں جوڑے پساند ہو دی بات کرو مگر ایک کئل میں اس نہ ٹھکرا دنا ہم دے حسیت ہی کوئی دی موتی یا تھا ٹھے رہے ہروں تو ہی چونگے انہیں بھروز نہ اڑا پاتے تو امام فرمان دے یہ رویتی منقطع ہے وفی اگے فرمان دے وقد اختار حول حافظ عبدالغنی بن سرور المقذیف سی سیرہ تری وقا داورہ دا حدیث اللہ سیندہو ساندہو ذکرنا فی فضائل شہر رجب ان لسرا کانا اللہ تصاویہ اور حافظ عبدالغنی آنڈا نہیں وہ ستائی رجب سی ستائی رات سی آنڈے دا بیانہ سی فضائل رجب کر چکے ہیں پورا رسالہ تبہین العجب ابن حضر عمدالعظ خلال دو میں کہ رجب دی فضیلت ایک حدیث ہوئی سے ہی نہیں وہ نکڑے آنی یا سے میں انہوں ٹونڈے آن لب نہیں سکیا ورنہ دو رسالے امامہ نے جنیا اس بارے چاہوں گیا لیکن روز دا سو کلی کلی دا پوسٹ مارٹن کی کہ رجب جندر نہ روز دی فضیل دی کوئی حضیث صاحبت نہ شب میراج دا کوئی ثبوت ہے اس طرح ساڑے شیعہ دوست انہوں زکر کرنا انہوں دا ہو رہی علم ہے میراج مروز اس رات کوئی نہیں رسول اللہ بشارت ملی قرآن پہلا رمضان مگر اطلاع اپنے نبیم کر کیا رجب ستائی تاریخ ہو مگر سر ہر شاہ ساب کر میرے سامنے میرات الکول خیشر اخبار رسول کافی شرح سوڑ جلد تین سو چوٹ چن سو پیان سف تاکہ صفائی کر کسی پل رجب کچھ بھی نہیں نہ شنیان کو نہ سنیان کو اپنے شوق پودے کر دی راوی بیان کر حسن ابن راشد کہ میں امام دیفر سادق کو سنیا کہ تین پتا کہ اللہ نے دو عیدان تلاوہ مسلمان ایک عید بنائی ہے دست سے آکے ایک عید ہے رسول اللہ نے حضرت علی اکھڑا کر لوگان امام بنایا سی غزیر تھے اور نار کیا پتا سانوں کی کرنا چاہی حسن روضہ رکھو دروش ری محمد پرو دشمنا تو تبرہ کرو کیونکہ نبی جن نے ہوئے سارے اپنے عوصیان حضرت کر دے گا ایک دن اپنا نائم مقرر کی تا عید بنو ساٹھ مینے دا سواب وَلَا تَدَى سَعَمَ يَوْمِ سَبْ عِشْرِين مِ رَجْو تَسْتَائِ جَدْو رَجْب دی آوی روضہ کوئی نہ چھٹی فَإِن وَلْ يَوْمَ اللَّذِ نَذَلَ سِعَن وَوَالَ محمد صلی اللہ رَسَلْم اے ہو تاریخ جَدَجْ حضور علیہ السلام تِن وَوَالَ وَسْوَابُ مِسْل سِتْتِين شَارَ اللَّكُم اے دا وی سواب سٹھا مہینہ دے روزہ دے براغ اے مل اتے اللہ مجلسی لکھے حدیث 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 اُنہا دس آنی کون حدیث ہے میں اتے کر کے لکھ جیڑا جد حدیث حسن بن راشد موجم رجال الحدیث صفحہ تین سو تی جل چو چی زائی ہاں اس باروں سننی شیعہ دو کتاب پانے تُسحی اپنے جل نو ٹھنڈ پالو بے رجب اور رجب رمضان شریف مراج شریف نو نو بہش بے لکھے قرآن دین نو خراب نہ کرو کوئی ہمیں حبور پڑا گلانا کرے میں رسال بلاغ القرآن ایک حب دا کئی دوستوں تو گمراہ ہو گئے کیونکہ پرویز پیر کسی حض چرین دا سی انہوں کوئی اکیل سمجھ بلاغ القرآن محمد نے ایسا چھاپیانا کہ نمازان تین آج بیڑا غرق کر پرویز بھی نہیں سیکھ مہینے دا فرق سال دا فرق دن دا فرق کر میراج بیڑا مہینہ اور تاریخ کوئی ثابت تو انہوں پرویز 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 ریسرچ کیتی من دے نہیں جو کچھ بھی دوسری دے کم دے سار پچھلے نے کی تا میراج من برحق بلکل اللہ نے آپ سیر کرائی اور آپ نے سب کچھ دیکھ دیکھ بڑے مناظر بھی بیان ککتے جنہ چیز اللہ نے سہورہ بنی سرائی بیان بھی ککتے ایس موقع بھی مناسبہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں اور باپ جڑے اللہ نے فرمائی اور جنہ تین میراج بڑی سورج اللہ بیان کر بیان بیان میں دنیا چیز سیلہ کی بنا باپ بنا باپ 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 جوان ہو باپ اللہ اللہ نے کسی بیت مام باپ اللہ اللہ فرمائی آف بینا کئی موقع دی تانگ باپ باپ میکی کرو باپ باپ خن ویدی سورج ڈی سورج بنی ڈی باپ ڈی ڈی سورج ڈی سورج ڈی سورج ویدی میرے ڈی اللہ باپ لگ ڈی آف بی صور کر 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 انہوں برا نام نائی انہوں تو تانگا کر تو پہ گیا تو بہت بڑا مجرم ہوئے گا انشکورلی والے والدہ میرا شکر ادا کر اور مہا باب دا کر تعداد علیہ السلام نے علامیہ کرمایا کہ لوگوں شرک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی کوکل والدین کرے مہا باب نے ستاوے اور دکھ دے اسے طرح پہمبر خدا علیہ السلام نے دیکھیا کہ بہت بڑا گرہ چودے چلو گئے ہیں تاں ہوندے چلو نکلندے قریب میں پھرتھا لے چلے ننگ مرض اور تاں پچھا دیبریلہ حمینہ کون پر نوازہ نہیں اےوہ لڑکے لڑکیاں جڑے بدماشنیاں کر دے سی اور جڑے زنا کر دے سی اللہ نے انہوں نے سلا دیتی سب ننگے پہ نور چل رہے تاں ہونو اچھا دیا کہ پھر نکل لگ دے پھر تھلے لگ دے اس طرح انہوں نے ایک ہوئی شدا مل دی رہنی ہیں پھر تاں ہونو حرار دریئے جو اللہ نے ان مہیا کی تسی نکاح کر لیں تسی کیوں حرام کر رہی ہیں اور یہ حرام دا رسائر دا برا جو صورت پڑی دیا بنی اسرائیل اللہ انہوں نے انہوں نے خطرناک رہے ہیں اے تسی کئی گڑیاں بیکھ دے پٹرول دیا پڑی ہیں چلے لکھا ڈینجر خطرہ نیڑے بھی نہ آئے ہو اور جو کہ اس طرح اللہ نے یہ نہیں آکھا جنانا کر قرآن انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور جنان دے نیڑے بھی نہ آئیں جڑے کم ہوری اور یہ انہوں نے پڑا بہت دور دنگلے تو پڑا رہی نہیں جائے غرق ہو جانا تمہوں اے بہت برا رائی اے دے جس پہنے ڈوب گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں بنیا اس پاروں قرآن مجید اور اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی سختیے سے بارج کی تھی کوئی کر سکتا گل نہیں کرن گی تھی فرمایا زبان بھی جنان کر دیا جنان ہے کہ لوگ دلتست پیدیاں گلہ کرن کان جنان کر دیا کہ گانے سنن اور شاہدین باتاں سنن حد سے جنان کر دیا کہ پھردہ بہت سے لنگا پھردہ فرمایا آخر تفر فرض جڑی نا شرم گا یہاں تصدیق کرنے لیے آخری مللہ ہے کہ یہاں جنان ہو جانا جانا نہیں موقع ملہ در ہے جنان مر کام دے سارا ہو چکا نا اور اس لئے عیسیٰ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کہی ہے کہ بیٹا اگر تیری ایک آکھ تینوں خراب کر دی نا کسے عورت پر اٹھاؤنا تو سلائی لے کے گرملے تینوں خراب کر دی نا کسے عورت پر اٹھاؤنا ایک آخر ہے جو کہ جہنم دانتا بات دیں گا باقی جس میں انتے بچا لیں گا تو آخری خاتریں سارے میں لگاں دوپ کے لیں اس تو قرآن اللہ کا رسول تو آئی جندا اللہ مرہ آورا کہ اے جڑی یہاں درانی ہیں چپاؤں انتے کابل انہوں نے جی حسن ہے جماد اصاب نے اپنا حسن بخاؤن دیکھو اور کیا رہے تو اید میں یہاں بجے میں سارے ہیں سونا چاندی دولپ پسندے رکھے داوو سے چھرکتے بھر ڈاکو لوٹ کے لائے جان لوگوں نے پیسہ نہیں چھنگا بھر ہوتے ہیں دے بھی سانواتھا دے تو سندوگ ہوتے پھر دے ہوتے رکھے دے اس تو بچیں ہیں دی سونا چاندی تو زیادہ خیمتی نہیں تو آٹھوں کافر چنگے سی جڑے انہوں نے زواد الخدر ماندے سی کہ جیسے جوان نے آئی آوات خونیاں لڑکنیاں پستان ہوتے پچھے پچھے کوہٹی ہوتے 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 سیم جنیسی بہن دے اور جنہیں بغیر پچھے آورین ہوا رشتہ دارا تو نکا کیا سیر ہوڑا دے پسندی ہیں شادی ہیں جناب مہنباپ نے جنیاں انہوں نے نہیں پتا بھی اس آدمی نے دماد بنا کے ایسی خاندان لے آئیے کہ نہ لے آئیے ہزار گر لاوہاں سوچنی ہم ساتھنے ہیں انہوں نے بہن رہا ایک کمینے لوگ تو وہ اٹھنی ہے کلی اپنے مل مردیاں کر دی پھر دی کوئی منڈا ہوتے دا منوے لڑکی پسند ہے اور جا کے بڑے آنوں پوچھ اور تل ایک کر دی اس تقبال ہے حضرین نوان دا نہیں کر دی حضرین بہنوں کون پوچھتا ساری عمر تک ہے کھاندیاں نہ وارث پوچھتے پھر جنہ مہابا ایس تو اللہ کا دین اممہ آئیشہ رضی نے فرمو دیا جاہلیے چوئے نکاس لیے ہوں دا سی کے ولی ہو بے با قیدہ منگنی ہو بے گواہ ہون مہر دیتا دے شریف لوگوں نے نکاس ایدی کوئی نکاس چھوڑی پھر دیتے مرزی پھر کے لے دو تو اللہ دے دین نے آگیا جنہاں دے قریب نہ جا قریب نہ جا ایسے کام نہ کریں جڑے ہوئی ہوئی ہیں انہوں لے دن خوشبو تک کیا بے خوشبو لگائی ہے چاہاں عورت کون دی اللہ دے رسول نے فرمایا ہو بھی جانیاں چاہاں عزامی ہیں جہاں نا حرام دادی ہوں دی خوشبو کر لاؤں دی انہیں لائی چاہتے ہیں بے لوگ مجلس دے جنہوں نے خوشبو جاہت میرے اب توجہ کر اور بڑی بات کئی ہے شہید مرتضہ متحری نے شیعہ آرہاں ہیں مگر پتے دیگل انہوں نے کہاں پردے نروندے سارے ہیں نجوڑ کی ہے جتھے ایک عورت لے احساس دلا دے اپنی حرکت نہ کہتے کوئی عورت بھاگی ہے سمجھے بدکار عورت ہے پردہ یا نہیں پردہ سب تباہ جتھے کوئی پردہ نہ لگے بیتھے کوئی عورت ہے گی نہ کوئی نقرہ نہ ناغ نہ کوئی لباس ہے سمجھے کوئی کرنے اصل پردہ ہو جنہیں احساس دلایا اپنی حرکتانہ کے لوگوں نے پتہ لگے تھے کوئی عورت بدکار نہیں دھوڑتی انہیں یاد رہون دی کڑی لوڑ متوجہ کرنا چاہوں ارے تو اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام دیا بیوییاں امد دیا ماں وہاں قیامت تک نکاہ ہونا نہ حرام دینے جی حضور دیا بیوییاں حضرت عبود دردہ اپنی بیویوں نے کہا کہ مرے ایک جاندے دورہ نکاہ کرو بالکل نکاہ کرنا ٹھیک ہے مگر نہ نکاہ کرنا ہی بہت نہیں اگر کوئی عورت ایسی نیک پاک نہیں کر دی بات خاندو بہت اچھا درمی حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ اوہ ایمر ایڈے وڈے آرم صاحبی پہت ہو گئے حضرت محبیہ رضی نے پیغام پہ جا کہ تُو مرنا شادی کرلا بڑی آرماس امام بخاری حوالہ دیتا رفعہ انہیں کہا میں عبود دردہ کو گل سنی ہیں کہ اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جیسے عورت نے خاند مرن تو بات نکال نہیں کیتا دن قیامل دے اس آخری خاند کو جلی نکاح کر دی رہی وہ آخری کو جانی ہیں کہ جلی اٹھے ٹکی رہی میں نے عبود دردہ تسوا کہنے ہورن پسند کر دی میں وہ دے نکاج قیامل دے دن اٹھنا چاہنا حضرت محبیہ رضی نے فرنایا پھر روزے رکھا کر اپنے آپنوں پاک رکھنے بھی کوش کر مگر چٹا جواب دیتا ہونے کہ میرا آخری خاند ابود دردہ ہونا تھی میں نے یہ اس تو سوا کہنے چاہوں دی تو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام دی بیویاں دے بھی نکاح حرام کرتے گا تاکہ حضرت دی بیویاں رہن ورنہ اور کر لیں انہیں دونوں دن آری جانیاں تھی نا رسول اللہ علیہ دی بیویاں مگر قرآن نے کی کہتا کہ ماما مغرینہ قرآن کوئی شایب منگو فسالو انہ میں مرائے گا اور پوچھو دانش وران تی وی دے دے بڑے بڑے مفکر کہ چوہڑے دے زیادہ پاک ہے یا رسول اللہ دی بیویاں دے زیادہ پاک ہے انہیں دے پردہ صرف ہونا نہیں مطلب نعوذ باللہ حضور دی بیویاں تھی خطرہ سی اوہی خراب سی باقی دنیاں دے بڑیاں پاک دامنا کوئی اکل دے انہوں نے اٹھے گلگاں بہوندے بجنہ حرام دے دی بیویاں پردہ چاہی دا ہونے لی جڑیاں نامی پردہ کر دیا مسلمان کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہونا دے بارے بری کر خدا حرام کر پردے دے پیچھو انہیں گل کرو دے جو منگنا ہو تو منگو دیس تو دین نہ ہے مذاق نہ بناو تو گلہ نہ کرو قرآن مزید اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل جنہوں میراج نہ واقعہ بیانی فرمایا شرک نہ کر ماں باپ دین نہ فرمانی نہ کر جنہوں دے رستے نہ جا انہوں فاہ شتاں و مکتا و ساسلے اے رابنوں بہت ناپساندر ناراض ہے اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع تھی جنہوں کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوین اور کسی نے بدکاری کر دیاں بکھیا تو اسوے حضر چاہے ہو سعید بن بادہ رضی نے فرمایا یہاں رسول اللہ گواہ چار ربتاں پھرے چار گواہ لین جائے اپنا کم کر کے چل دا میں نے یہاں کم کرنا میں نے تو نظر آیا سر اڑا دیا ہے غیرت نہ کتا ان رسول اللہ صاحب کیا بھی نہیں سکتے کر لو کہ ڈک بھی نہیں سکتے گلتے ٹھیک سی مسلمان دی غیرت کر دی ہوئی دیونے جندا چھتے مہر اس طرح پتہ نہیں لوگ بانا ہی پڑھا پیغمبر خدا نے طریقے نگل کئی کہ توڑا سردار بہت ہی غیرت مان دیا کہ رسول ہے تم زیادہ غیرت مان دیا کہ اللہ اتنی زیادہ غیرت مان دیا تدہ انہیں اپنے بندیاں اور بندیاں لی زنانوں پسند نہیں دیا اشارہ کر دیتا اب کام میں ہوئی ٹوک دینا چاہیدہ حضرت عمر رضی نے اس نے اعلان کرتا کہ جب مقدمہ میر کو آیا کوئی سزا نہیں ملے انہیں اگر اپنی پیانو اور بیٹی نے اس نے فڑ دیا تو اس آدمی نے بھی بدکاری کرنا ہے کھوڑکی کر دا کوئی نہیں بالکل وہاں خون حضر کوئی حضرت عمر رضی صدا نہیں دیا ناوزا کوئی انہیں جرمان نا مسلمان چینی گرد بھی تو اس پاروں عزیز و دوستو شب مراج اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ بیکھیا کچھ بیان کی تا کہ زنا درستہ برا ہے ماں باپ بھی نافرمنی خضاد نظیق بہت بری ہے حضیث پاک سے ماں اوزاوز فرمان دے اللہ رسول جاندے سی اندر جی خضاہ موسیقی بلانے پیغمبر خدا نے ساتھا یہ راہ سنی کوئی موسیقی کار نہیں ناوکا ماہر فانے ایک چروہت ہے گا پہ ڈاں پکنیا چار دا اپنی سمجھو پیغمبر خدا نے کنا چونگنیاں گا دنی رستہ چھر تار بہت دور جا کے پوچھا کہ عبداللہ ہونتے آواز نہیں ہون فرمایا کوئی نہیں پھر کنا چونگنیاں گا یعنی خدا دے پیغمبر دے نظیق یہ دائے برائی والنوں کھانتا ہے رستہ جس طرح ہور لوگ منتر کر دے نا چار دھوں کر دے دام کرا لیا فرمایا دا دام کرا لنا دے موسیقی سنو ایساد اور تبلیس رنگیاں سن دے رو اب پہ کہنے چند چرز بکا تو ہی دنا جا کے ڈب جاؤ قسم کھا کے ابن مسید رو دے کہ اس اللہ بھی قسم ہے جت سوا کوئی خدا نہیں اور لوگو غنار موسیقی جڑی نئے دنہ دا جا دی بلکل ہے اور جیڑے سن دے ایتھے اپنے دل پہاتھ راکے سن دے کیڑی اللہ کے رسول بھی محبت پیدا ہوں گی کنہ کا خوف خدا پیدا ہوں گا کیڑا فکر ہے آخرت اینا دے اندر جنم لیں گا کچھ بھی نہیں بہانے کرنے کیے بھی زبان میری پاک دے رو دل تو اٹھے مندل سوا ہے بزمارشی علوچ پونے تو کوئی اور شاید نہیں اس طرح موسیقی نقمیں سب بدکاری دے جا چمجز رستے ہیں اینا تو پناہ مولی اللہ تعالی تو اینا تو فائد طلب کرنی چاہیے ہون آخری بات اے بات نہ ہو گئی ہیں کہ یوم آزادی کے شکر ادا کرو اے دے بارے کوئی زبان کھر لے زبان کھچ لو کہ حرامی چلو چھے انڈیا جا کے سونیاں گانڈی کو بہ پاکستان نہیں چنگا لگتا چھے چھے ضرور ہے نا ہی خبیصہ اس ملکوں سے صحیح مسجد بنونا ہے اسلامی حکومت بنونا نہیں ہے اور مسلمان بھی نرا چندیاں لا گئے نا بہن اے چھے حرف اٹھاو ایک بندہ کہ میں اپنا دین رات وقف کر دینا کہ اس ملک کے سلام آئے ورنہ سادہ رہنا حرام ہے کہہ دی آزادی اسی لئے کہ کافران تلالی چھے اپنے نے دین دی مٹی پلیڈ کر اور نہ مکہ اور مدینہ دی محبت نہ جہاں میں راحت جہاں ملی اے شہر دلتے میں لکھ لیا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امام ملی جو دوائے دردے نہاں ملی تو ملی بہشتے حجاز میں مکہ مدینہ جنہاں نہیں سمجھے انہاں کون سمجھاوے کہ ساری عمر گزار دین دے رب نے ساری دیتے تو ہنو توفیق نہیں کہ بیترلہ جہاں حضری دے اور مستہ نبی دائی خدا دے بندے ہو کہ راحت سلام دے ہی پھر دے تو عدلہ جہاں حضرت عبداللہ بن عمر حضیدہ پڑھنا چاہیتا کہ یہ جنہاں 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 دے ٹین عمری قسم کھا کے کہ کافر مر رہا تو ہاری قسم چھوٹھیں گے ہو مسلمان ہو کے بے حج اور غیر زیارت سے مدینہ تو مر کے اور نارے میرا شریف دائی تھوڑا جہاں بیان ہویا کہ کوئی ہے نا جب چیزہ ثبوت نہیں بیلکل جب کو حقا کر کے ہوا ہے کہ جنہاں کامی ہے نا میں صرف جن مناؤ ہو اور اسلام تیناں کچھ نہیں چاہیتا نہ عوضہ قانون نافذ کرنا نہ معاشرہ ٹھیک کرنا نہ آپ درستو نا اور جس خدا دے پیغمبر تے سلام پڑھ لیے تو انہوں نے یاد نہیں تُو بنا میں مصطفی خانم درود از خدال اکامی گرد اقبال رہا ہوں دے تے میں رسول اللہ دے نہاں تے درودشی پڑھ دا سر تو پیراں تے کہ جسم تیرا شرم نہ پا نہیں پا نہیں ہو تیرا حق بندہ تو درودشی پڑھ سینہ تیرا بتا اللہ پر رہایا غیر اللہ دی پوجا دین اسلام بے خلاف ساری ہیں گلان سینہ تیرا جس کے بتا مانندے دیر نہ رسول اللہ دے نہاں دروشی پڑھ نہیں شاہباز حضور نو جنی بلے بلے جمیسی اپنی بولی بلے ہیں اے ہو ترد میں اللہ ہم سلے سادہ اور جرا رحمت پہ اللہ رحمت تے کے کر رہاں کافران تے کے کر رہاں عربیز ماندے تو سلے اللہ کے ہوں دا سلے اللہ ہم مسلولانا بھی مانا ہی ہوتا بلے بلے کرنے انگریزی پڑھے بیٹھے تو اب لاران دے دھوری اکھے لوگانے آگا شاہباز شاہباز انہوں نے بھی سلے حضور نے فرمایا اللہ رسول جو زکاة الہی کیون وصول وصلے علیہ انہوں نے شاہباز دے حضور اسے بھی آن دے اللہ من صلی اللہ علیہ انہوں نے شاہباز دے نا پہ رحمت کر اس تو شاہباز دین لے دین دی مٹی پلیٹ کرنے شاہباز دین تو دین لے نا کہ اللہ رسول نے حفظہ دین دے گیا اگر اس گلوں سے کارنامہ سمجھنے بھی باقی جرا دین حضور نے دتا یارے دندہ جوزی قدر کرو پھر اتعمل کرو دروشی پڑھے جانا سمجھے ایک منتر بن چکا لوگانے ایک جادو سمجھے اہی نیوڑی دروشیہ کامہ ہوں گے کمہ مگر پہیا دنیا دے لارٹی کوئی نہیں سمجھے دی در سورزہ دی تحسین ایک آفرین اور شاہباز کیانا کہ کوئی کائنا چوہ جانی جمعہ جمعہ اللہ رسول تو کارنامہ کر کے بھائی مرک اس دین دی خضر کرو دیوانے ہو جائے ان آخری بات جلی سمجھونے میں کچھ ساتھی آئے بھی بیت سے بھی سب ہی ضرور دی کہ اللہ نے کدھی کوئی کتاب آسمان تو ڈریکٹ نہیں پی حالانکہ منوانزہ طریقہ سامسی کافر یہاں توسی بھی سوچو میں لکھے لکھائی کتاب اللہ تعالیٰ نے موڑا خضادیاں لگئے ہیں انہیں ساری دنیا مان لیں پھر ابھی طرف میں کتاب آئی کیوں ایک بشر نے چوندہ رہا ایدا جواب ہر پردیزی نے دینا ہر بلاغ القرآنی نے دینا کہ دیکھ کتاب ہی پچھو نہیں سی چھپی چھپائی جڑیوں تقسین کرتی اللہ نے کیوں ایک آدمی نے وسیلہ بنایا دنیا ہی رجب سادہ علیہ اللہ کیا ہے فرمیانی ایک چونیا انہوں میں دوں اور وہ بھی فرشتہ نہیں چونیا کوئی ہور نہیں چونیا کتاب ہی جنہی فرشتہ بھی دے سکتا اللہ نے اکھا نہیں بشر اے دو باتوں دی حکمت سمجھ لوگے سنت دی حقیقت سمجھ جائے کوئی بھی سوال نہیں رہنا بطی کو رہا روے تو دا علاجی کوئی کہ کیوں اللہ نے ایک انسان نو باستہ بنایا کہ میں کتاب بندے دیاتے کے جنہی اور بشر دیاتے کے لئے کیونکہ صرف کتاب دینا مقصد نہیں نہ کتاب نہ مسئلہ حل ہوں دی کتاب دا جو چاہے کوئی مفہوم کری جاؤں گا جینے ہو رہا ساری دنیا در دانوں سے شرحان کو قرآن ہے کوئی آؤ تفسیر کری جان رہا کوئی آؤ کری وہ تیک بازی چاہے پھال بند ہو ایک ایسا خواب ہو گا جو یہ تعبیر تھا پتا ہی کوئی نہ رہے کچھ پلے نہ پو گا بے کتاب کی آنڈی اس تو فرمایا کہ استاد چاہیتا نال انسٹیکٹر میرا دسے کے کتاب دا مفہوم آ اور میں عمل کر کے دخواہے تاکہ کوئی کہہ نہ سکے گللائی کرنے سکھاڑیاں یارے کون کر سکنا اس تو میں فرشتانی پیجنا وہ بھی ایک تماشا ہی ہوگا بشر پیجنا تاکہ کیامت دینا رسولان مبشرینہ منظرینہ لیاللہ حکونہ لیلنا صلی اللہ حجدہ تم بعد رسول رسولان دیانتا باب میں کھڑا کر دیا بے جیت موانا آگ کامنی سے اے انسان نہیں چیتے شاہدہ غلبانی تھی کٹی حسینہ تھی ملا سی زلیخہ جبا سامنے آئیے دنگل نہ پڑے آ ایڈا طاقتور لبی ایک یوں بچ گیا تو کڑے مونا آنا میں باہت سکتا ایس تو بشر اور انسان دا ہونا ضروری ہے کہ اوزے دری یہ کتاب آوے جیتنا ایک کوئی تبزین کرے وضاحت یہ سیدہ کی مطلب ہے اور نال عمل کر کے دکھاوے اور عمل کرنے نتیجے دے اندر پھر جڑی ہو دی جماعت تیار ہوئے گروہ میں نہ ہو جی زندگی محفوظ ہو نہیں کی یہ جانے رسول اللہ جی حدیثاں اے چار نکتے میرے کو سنو کہ قرآن بلکل ردی ہو جنا نعوذ باللہ اگر ہی رسول اللہ جی زندگی تو پہلا ثابت نہ کر پرویزی ارجے دے نا بناول قرآنی ہیں چاری سال لنا بخواہ سکے کہ پیغمبر کس طرح رہا قرآن سچا نہیں ہو سکے کتاب آن باچ لکھ رہا ہے لنہوں کی ہے بڑے بڑے لوگ زانی اور شرابی توبہ کر کے لئے پہلی زندگی بخوا پھر جانے چاری سال تکائی اس مندج کلی خوبی سی جس پاروں خدا نے مچنے اور قرآن نے خود آکھیا اے قرآن تاکے آنڈا ہے پرویزی و ظالموں نبی دی سنندہ پتا کرو ورنہ میں چھوٹا ہو جائے وقاد لبستو فیکم ورم من قبلی آفالات آخر میری عمر گزری ہے تو ہڑے چاری سال دی تو ہنو عقل نہیں آدھی کہ میں کس سنا با رہا میرا کردار کیسی میں سچ بہت دا رہا چھوٹ اور حضور علیہ السلام نے سارے تو ہی بیٹھے دے پہلا ہی جڑا واد پہاری سے چڑھ کے گیتا ہو گالی کی تیش کی تھی نہ قرآن نہ کچھ بھی فرمایا اور میں چھوڑے 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 میں نو کی پایا گال کرو کی کردار رہا میرا سب بولے کہ ہی آج تک چھوٹھانی دیکھیا تو سچا اور امین ہے فرمایا سچا امین مندج فرمایا بستانتا دعویٰ بات کی تک میں خواہی طرف ہوں پہلا اس تو چاری سال عمر کتھے ہیں سارے اگر قرآن بھائی دعویٰ کہ میں عمر گزاریت اور دکھے آنے ہی سارے کو اسی بخواہ نہیں سکتے قرآن کیلئے مونا سچا ثابت کرنا اسی آگے ایک آدمی وقتی گنڈا سی بنبا سی ماد اللہ طائب ہو گیا ہوگا قرآن آنڈا نہیں میری پہلی زندگی دیکھو میں تو عمر رہی ہوگا پھر اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیتا قرآن پاک اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَذِينَ کہ تیرا اخلاق بہت بلند ہے اے کہنے دی گل اللہ دنیا کیوں اخلاق بخوا رسول اللہ بی بی بچے انج کے میں رہا ہے عدالتان فیصلے کے میں مسافتے کی تیرا طرف داری نہیں کی میدان جنگ کے میں رحمتے کیم رہا ہے کی تھی پیغمبرِ خدا نے خلقِ عظیم دم زہرہ کڑا کی تا اس تو ظالموں سننبہ انکار کرے قرآن کی جارت ایک لاروں رہ دی قرآن ٹوٹھا آ دا کہ خلقِ عظیم کی جائے لکھائی جتوں پر لگے کہ رسول اللہ بی خلقِ عظیم کی اھی تھی اور پھر اللہ رب العالمین نے دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام زکی لوگانوں پاک کردے اور قرآن نے دل آجاتے پیش کی تا اپنے ریچی دیکھو ہم بندے شرابہ نہیں سی پین گئے زانی نہیں سی ڈاکو نہیں سی پیغمبر ایخوضہ اگر برات ہو دے کوئی بیگے کیوں لیک ہو گئے اے فرشن دولہ کیوں ہو گئے اے تو میں نا حدیث رسول بنا محفوظ رہاں تو کجا رہا صحابہ کرام بھی صحابہ کرام بھی سیرت محفوظ رہنی قرآن بات خالا قرآن سچا ہی نہیں صحابہ سند آدیا سی اور نمونے نہیں رہو خواہ سکتے اور کتھے حضرت حضرت دیت مطابع بتائے بیمار سی اور نسخہ برکتا ہے وہ تندرست ہو گئے بیمارہ نو شفائی بخواہ نہیں سکتے کیلے مونہ قرآن واکھانگے کہ قرآن نبی لوگانو پاک کرتا ہے وہ پاک کتھے نمونہ دیو اے تو شکر کرو اے سان منہ امد علماء کیا آخری نبی ہے اگر میں کوئی فکر نہیں کیتی نبی ہوں دے ہی جان دے آج جانا سی اور اے دیو میں فکر نہ کرنا بیڑا گھر کھو گا دین کتھو لے بھو گا کتاب بھی آپ بھی محفوظ کیتی آپ بھی صحابہ دے کنی کتاب بہن دنیاں اسدل غابہ پڑھنے کنی علی صحابہ پڑھنے علی صحابہ پڑھنے صحابہ اکرام عرب تیدے صحابہ کہ لوگ پہلا دیکھو کیسی حضور پاک بھی صحبت نہ کی بنے اس طرح سارے یہاں کرنا کہ نبوت تو پہلا جدا قرآن نے چیلنج کیتا کہ آپ دی زندگی دیکھو کیسی پاک ساتھ وہ کتھے قرآن اندہ اپنا اخلاق بلانتی وہ دا ثبوت کی سمجھے کہ حضور نے کتھے اپنا اخلاق بخایا کہ ہی سال دی زندگی نبوت تو پاک کتھے کتھے لوگا نے بیکھیا کہ رسول اکریم ذرا بھی عالی مقام تو نہیں ہڑے صحابہ دی زندگی ہیں چی تو دنی ہیں اور کئی مقام ایسے ہیں جنہ دا کوئی ہے میں بلاغ القرآنی پردان سارے میں کسے شیطن نفرد نہیں کرتا جنہیں نفرد کرتے وہ ضرم کرتے سب پروں کی دشمن کی کر رہا پھر تسیل مقابلہ کر سکتے پھر قرآن مجید نے سورہ توبہ چاکے ہوئے اللہ صلاح ساتھ اللہ دین خلیف اللہ نے انہوں نے تنہ دی توبہ بھی قبول کر لی جنہ دا معاملہ پینڈنگ چھتا گیا ایک کونسی چند بندے کی کسورہ نے چیتا سی کیڑا خلیف ہویا سی کہ دے انہوں نے معاملہ رہاں دیو بات چھتا دیو کنی انگل با توبہ قبول ہوئی انہوں نے نال ہوتے نال بندے کوش بھی نہیں پڑھے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن دی شراج دی پیغمبر خدا کر رہے ان کدر چھتا اللہ پاک بھونے رہے یکول علی صاحبی کہ پیغمبر اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی جنو غار سی دیکھ کرا ساتھی سی کڑی غار سی کنو حضورت سے بیٹھے کڑے قرآن تو ذکر ہاں جہاں کو کہ ابو بکر ہے کڑے قرآن حدیث ہے نہیں جو رہے اس سے ظلم نہ کرو بالکل دین دی جر نہ وڑو ایسیاں گلان نہ کرو بھی پھر ایک قرآن بھی نہ دے جائے اور سچی بات سے پوچھو میں اگر ایک سے بیٹھا محمد نامی کوئی بندہ نہیں پیدا صل اللہ علیہ میں نے کون منا سکتا میں کہا ہے میں کہانی لوگوں نے منایی کوئی آدمی نہیں ہویا اور حقیقت جانو کہ عیسائی لوگوں نے باقیدہ کتاب پڑے لکھے ہیں کہ ابراہیم میں خیادی وجود کوئی ابراہیم پیدا نہیں ہویا مصیب جرائے میں فرضی وجود یعنی انہیں بڑے پدے لکھے سائیں گواندے گل نہیں کہلی یہ بندے ہوئے ہی نہیں لائے دا کی علاج کشوینی علاج علاج کیے بھی امت ساری مندی ہوں تواتر تو بڑھ کے قرآن دی کری سنجا میں اپنے باپنوں اکھوں نے حضور دس سوڑا کشوینی سنیا کہ مشرق تو مغرب تک مسلمانوں نے کول کردانا قرآن تواتر طبقات ہے ساری امت کو قرآن دیکھیں تو جیس امت نے قرآن تواتر نہ پھوچایا اسے انہیں سادہ تک رسول اللہ دی سنت پھوچائی سادہ کسور ہے چند شاخن دنیا سے انہیں زور جاتا بہت غیر مسلمان موقع مل گئی یارے دب جین تواتر نہ ہوتا تواتر ہوتے ہوں کوئی انہیں ہٹ ساد کے پڑو کوئی بن کے پڑو کوئی چینے تکنہ پانچ وقت حضور مجمع ذکار عباد کہ اوہی نہیں توارا اعتراض بڑا وڈا اعتراض اور اعتراض انہیں پیدا کیتا جنہیں مناظرے کرنے ادا جواب ہوئی سے حافظ گوندری رحمت اللہ نے فرمایا کہ سر سے باہرہ کے کہہ دے کہ سب نمازیں حضور نے پڑھی ہیں چوئی نماز بھی کسے نے کرونی کر دی اتواتر نہ صحبت ہے حضور نے ہتھ بھی چھڑے ہیں اے بخاری حریف نے انہوں نے لیکچر پڑھو اور تعلیم نوٹ کر کے لائیں اے دن سواد جواب اگرد میں نوک درسو کہنے تو ہڈیاں بیکھنے ہیں کہ راوی کھڑے پکے نہیں انہوں نے آگیاں رہے تھے پیغمبر خدا نے مجمز کام کیتا فرق کی تھی ایک چیزہ نماز سے بنیاد دیتا ہے جنہوں نے فرد اور واجب کیا جنہا کہنا تو بغیر نماز میں اور مشرق مجرد مسلمان جی نماز آنڈا ہے اگیا سنتار مصطاب کیا کم ہو جائے جنہا نماز آلہ بن جن دیتا ہے جینت پیدا نہ ہوئے تو نماز خیری خیر مدین منادے اندر دنیا کٹھی ہوئی ہاتھ چھت کے بننا رہے افریقہ سے مالکی تھی بننا رہے تلواراں نکلائیں وڈے ٹکے جانا اخری لوگاں نے آکھا یارول مراہ گئونا تک چلنا چاہیے شیخ عبدالعزید ابن بادر حنت اللہ خات ہو گئے گئونا جو پر ہے مانسو توسی پہلا بننا رہے اس گھرنوں سمجھو بننا علماء اسلام تو کسے جنردی کی فردن اسی جڑے بننا ہے اسی بننا ہے کہ صرف اچھا کام ہے نماز سے سارے آلہ ماندیک چھٹکے وہ انہوں نے کھنڈا کیا دجے پر سے دجے انہوں نے سمجھا یار سادے تک جوری کارڈ پہنچا نماز سے بندنا سبود دیا وہ بندنا لگ پہے ایک دجے تک گال ملے روئے سینے آنے لایا اکل بھی گال کریا گا فساد پایاں کوئی نہیں غیر مسلمانوں تماشا نہ بخاؤ اور امام محمد بن اسماعی ریمانی رنوان نماز سے بے گئے حرانی دی کے لے جیڑی آذان مناریاں سے ہندی پانچ وقت اچھی آواز ہیں ہو جائے اختلاف ہیں کوئی دوڑی پردہ کوئی کاری پردہ وہ منن ہوگے نہ بھی سارے کم حضور نے اور صاحبہ نے کہے دین بچوں کتنا اس تو ایک آپ جیڑا دین سینا ضروری وہ متواتر ہے وہ کوئی شک نہیں حلال و حرام میں نماز نہیں رکھتا ہے دو خجر چار زور چار اصر تین مگر چار چلے دو سارے جاندے مسلمان شیعہ ہون آبادی یون ہر نماز دو دو سجدے ہوں گے اگر کوئی ہوگا نماز با بنیاد بھی چانتا تسی کنے بیٹھے ایسے ہزار ہے کئی سو شکلان جو دیا اکھاں جو دیا مہر صاحبہ انسان نماز ہونا تر نماز خوندی ہے جتگوزہ اصلی چانتا محفوظ ہے کبلا رو کھڑا ہوئے اللہ اکبر زبانوں کوئے حد سے بے شک نہ اٹھا ہوئے پہلی باری بینا نوٹھا ہوئے نماز درست ہے کئی بری مناظران پوچھ دیا بجائے کوئی نعرہ فاجدان کرے انہاں ہنسیاں نہیں پوچھنا چاہیتا امام بو نہیں فرم بھالک کی کہ گئے تجزی سادہ باز باز میں چھوٹو پہلے نوٹھا کی کیا انہاں ایک کیا پہ اٹھا ہوئے سننن جا نہ اٹھا ہوئے کوئی کر اللہ اکبر مو کہنا تکبیر تحریمہ فرض ہے ہاتھ اٹھونے سنن اور ہونے بھی ایک پورا سمجھوے علاقہ مسکت اور امام دیتے جی سٹیٹ خارجیاں دیئے وہ حاکم جڑے عبادی ہے قاضی عبادی ہے نمازہ اپنا ہوں دے پوری امتوں سے انہوں نے پیسے وہ پہلی وری جاتھ نہیں اٹھون دے ایک وری جاتھ نہیں اٹھون دے آنکہ بھضو کر کے آنکہ سردے کھڑے ہوئے ہاتھ لڑک دے اللہ اکبر امت مندی صرف ایک سنتی تھی نماز کی اللہ اکبر لازم ہے فرض قیام لازم ہے کھڑے ہو کے پڑھو بلا حضر بے کے نہیں پڑھ سنگی قرآن مجید سے سورہ فاتحہ رو دینار کچھ پڑھو ارکو کرو سجدہ کھڑے ہو سجدہ کرو درمیان بیجو پھر سجدہ کرو دعاں سے پھر تشاد پڑھو آخر سے جا کے السلام علیکم قو ایک کو یا دو کو کوئی کہنے اے ساری امت دی نمازہ ایک کوئی ہے تواتر ہے کہ امت نے جمیں قرآن بچائے اتنا بچائی ہون اٹھنا نمازہ چاہنے اے تواتر دی منگ ایک قرآن پھر سانوں کو خون قرآن نبی پاک تو کون لے چاہے کھڑی ساندہ امت دی نمازہ ساری امت دی کول قرآن ایک اتنا بڑا کوئی سبوت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ جنیانہ دا وجود اسی من نے تواتر کہ چردے نہیں یہ ساری جنیان یہ بندے ہوئے ورنہ کو حرام امتہ ذائنکار کر دے تو کوئی ابراہیم نہیں ہے کی اوہی راج کتابان رچوکے ہمیں تاریخی کاری کچھ بھی نہیں رہ جانا پھر اگر تواتر ذائنکار ہو گیا تواتر بالکل سب تو زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ جتے ساری دنیا دے لوگ مطلب کہ انہوں سے روانے کی تو رسول کریم علیہ السلام بھی اب بنیادی نکتے ورنہ کرلا کرلا ایک خطبہ چاہتا کہ قرآن نے جلا کیا کہ میں تو عمر گزاری اور دا ریکارڈ پیش کروں پر رہانے جنہیں گوڑ ملگ گل کرتی وہ چاریس سال کتھے کتھے حضور نے عمر گزاری ہے جنہیں اسی دنیا نبخاص کیے کہ ویخلو پیغمبر خدا نے نبوتو پہلا میں تجارت کی تھی ہے لوگوں نے وعدے کی تھی ہے رشتہ ناتے کی تھی اوہوں میں پیغمبر خدا فقد البستفیق ممرہ من قبلی آفراتا یہ آج مجبور کر لیے کہ نبوتو پہلا دا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے خدا نے اعلان کریا کہ نبی دا خلق عظیم ہے ساد کو ثبوت ہونا چاہیے دعویٰ نہیں سانو ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جی جنین در راڑی جنین گزر جی کہ اخلاق آپ نے اوہوں میں مظاہرہ کی تھا صحابہ کرام بجرہ تذکیہ کی تھا کہ وگڑے لوگوں آپ نے درست کرتا اوہوں میں منا ہونا چاہیے اور قرآن مجید پہ کئی ایسے مقامات جنہاں کا حال ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العالمین فہنزا نودے الاسلامی نامل دم جنہاں کے دن دے بازان دی جائے پچھے کڑے وقت دان دنی فجر بیل دنی زور بیل دنی جمیدہ دنی چیڑا ایوی جو ان لوگوں پچھنا پنا جمیدہ دنی ساتھین جائے گے بھئی یہ تواتر نہیں دسنا لوگ ہیں کہ آدم جن جمیدہ ورنہ ہفتہ بھی آیا توارے تو کیوں ایسی بیوکورنیاں گلان کر دے جنہاں دین سارا پاک کر کے بارو دی چنگاری ہے رہنا ککھنی ازان اللہ عنہ ازان نودے الاسلام دجے تھا نادہ تم ملا صلاح او کڑی آواز اندی جنہاں اللہ عنہ ایک کہتے ہیں تم آواز دیتے ہو آواز دستیائی تو نہیں کیوں کتنہ دیں دے اسی مسلمان یہ خود دستیائی کرنا یہ چیزہ اللہ نے کہا دستیائی کریں گا اور مدینے چھوڑیں گا رسول اللہ نے ازان دستیائی لوگ دیں دے تو قرآن ایک پاک دے مخاول اللہ لوگ کرنا کوئی اعتراض ہے شباب پچھلیں باقی کوئی نہیں کہیں دا کہ حدیث میں کتاب میں قرآن دی چلائیں ایک کسے عالم نے نہیں کیا سب جان دے دیکھ دجے تو سنی کہلیں میں نے خلان سے سنی خلان دے قدیس ہونے سے بھی مغالطہ لگ گیا تا دے کوئی رویت کتاب میں پڑی ہے مغالطہ حل ہو جان دا یوں نے یاری آدمی گئی جیر آبی نے گل جڑی کھولی یہ طریقہ خوند ہے اور جمع کری گئے میری گران سن کے اینے بندے نے جانا جن کو سنو فرق پہنڈا جانا اس تو کچھا کری جائے حضور دی اگر مختلف جگہ جڑی دیان ہوئی پسہ چال دے کہ ایسے بندے کو اگر رہ گئی ہے ایسے نحل ہو یا نیسا کہ حضرت ابو حضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے بیان پرنایا صحیح بخاری جنہا کہ تینا چیزہ انہیں حسد ہیں تینا چیزہ نیسے کار کوراں اور اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ نے جنہا روان سنایا ہونا کہ ابو حضی اللہ نے غلط نہیں کیا چھوٹھا کوئی نہیں مگر اللہ اللہ تعالیٰ ہم کرے یہودیوں نے حضور سنا رہے تھے یہ فکرہ سنیاں کون اے دجی کتابان تو پتا لگا اس تو بے جاؤ تو انہوں کوئی ناراض ہوں تھی لوڑنک پچھلے ہی حل کر گیا ساری ہیں مشکلان اسی صرفے کر دے دے اطراز ہوتا لے لیں دے دے کہ فران تیا اطراز حضی اس نے آجرہ کہ حل کی تا انہوں نے علماء کچھ نہیں کر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں دے دی حضرت حیثہ سے رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے لی کیا تھی اے کوئی آج نمی کال سامنے آئی بیسی کم بھی اس میں ہوئی ہے اور مہاں کے سامنے سائے سوال آیا بیان ہو چکا انشاءاللہ بہت وقت کرو کلی کلی نن حل کرو مگر خدا دا نامنو اے زخیرہ ایک موتی نن انہوں برباد نہ کرو ورنہ سی قرآن مجید نومی سچیاں ثابت نہیں کر سکتے پھر حضور دی زندگی دا پھر رکار کرنا جیتھے قرآن دے دعوی ہے کہ آپ دا خلق عظیم سی نمبوت تو پہلا میں آپ دی زندگی پاکیز وہ کچھے ہیں ساڑے کو کچھوں پھر انہوں وہ خونا ہے نہ ہے ظلم زیادتی کرو قرآن مجید خود مجبور کردا وہ دا دعوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صحابہ دی سیرت ڈیڑی انہوں محفوظ ہونا چاہی دا پڑھنا چاہیے سورہ نسان چاہی دا کہ اگر خوف دا وقت ہے ایک ٹولہ آکے پیچھے کھڑا ہو جائے ایک جرہ دشمن سے مقابلہ کھڑا رہا ہے جب وہ سجدے کر لیں تو چلے جان وہ قرآن کچھ بھی نہیں دستا وہ ایک رکج پڑھ کے دو سجدے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دستا چلا گیا دجا آگیا انہوں نے ایک ایک رکج حضور سے پیچھے پڑھی وہ جنہیں ایک ایک رکج تو انہوں نے برینڈی ہو کتنا پڑھ نہیں ہو کچھیں پڑھ نہیں کچھ بیان نہیں اتھے قرآن نے چھڑتا بیک ہے کہ انہوں نے حضور نہ پہ اگر کی ہونا کچھ بھی نہیں بیان یہ سوائے سننے دے کور حل کرو گا اس پاروں میں ابتداء چرز کرتا بے رب نے لکھی لکھائی کتاب جہاز دے در یہ نہیں سٹھ لکی سیکھوں لوگ منوی نہیں دیکھے اسمانوں آئی ہے فرمایا میں انسان دے در یہ پیجنی ہیں بشر سے ذریعے پیجنی ہیں جو عامل کر کے دنال تشریح کر کے سمدھائے ورنہ قرآن تے کھیل بن جو کھا جو مرضی کو کھچ کے لے جو کھا تو اللہ تعفیق دے دین دے بارے اعتماد اللہ صرف نہ چھٹو جو پچھے گزر چکے محدث امان فقی بڑے بڑے نیکر متفقیش ہونا جانا دے اتنی حق تو نہیں ہٹے انہوں نے تحقیق کا ہے سب کچھ آگیا وہ نہیں پڑھی تھے پڑھے انہوں پوچھلو میں بھی پڑھیا دن واللہ حدید دینی یا گمرار نہیں کوئی کر سکتا دن پڑھکنہ ہیں انہوں پھر حدید کوئی نہیں کرتا دن شوقی ہے میں گمرار ہیں ربے فکر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا محمد روح علیہ صفحہ علمین پانی درہ دینا بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَابِ اے ساری تیزیں جنگیں سامنے ہیں یعنیٰ دی بارج کچھ کہاں تو پہلا ایک اعلان توجہ طلب ہے کہ تقریباً سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا اب ایک شخص ہے ایک بستی جو دعاں بچی آزا باپ پایا اور انہوں نے آکھا ہے مولانا میں جنہی دارانہ صرف کام کردان انہوں نے بھی مکروض ہے میرے پرلے شاہ خدا دی کوئی نہیں اے بچیانی شادی کہ میں آکھا ہیار تمہیں نہ تھا کوئی کار جب میں منگنی ہو جائیں گی تو ہون موقع آگیا جو ساکھ آگیا کہا مولانا میں ہون اپنا کردی تھا تو اسی جو کر سکتے آج دا جنہا رکھ دا جنہا سمجھو دو بچیان جنہاں نے جیڑا تجھ سمجھنے دی بہت تھوڑا بھی کیتہ جائے جنہاں چاہیے چاہیے ہو بہت کامیاں نہ ہوں لے برابر ہے تو اللہ تعفیق دے دے کمی کوئی نہ چھڑو آج بھی دے کے جاؤ بڑھا لوگوں کو ایسے دے تھوڑا بات ہی پیدو اے دوہ جو میں آج کوئی پیجاہ ہزار دے قریب اگر ہو جائے دو باتی ہیں یہ نائی ہوندے برابر گل مرکی کیتا دے کچھ نہ کوئی ناکموں رکھنا پہنے دا اللہ تعفیق دے تو اس آدمی نے تسیہوں نے ناعمید نہیں کرنا بڑی آسنا غریب کئی مدتوں میرے دروازے تے بیٹھا دی میں ہونے مہنگنیاں تے کرتی ہیں میں تو آرے سامنے ہو دی آواز پوچھاتی ہے میرا تو آرہ زمان ہے دو ساللہ دے بندے جی بچیانوں پیجتے تو دے کار پوچھا ہے دے میرے تو آرہ دی عجر رب آئے سونا کام اللہ کرنوالا رب دے جتے جو دینا ہے اس سلسلے جتاہونا فرماؤو اللہ آجر دے گر گیا کوئی اہا اچھا بھائی صاحب امرے تو آئے تو انہوں نے کوش اشاہر بھی لکھے اللہ تعالیٰ نے ذوقی طرح کچھ لکھ دی رہیں گے واللہ اس عزاز کے قابل میں کہاں تھا یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا واللہ اس عزاز کے قابل میں کہاں تھا یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا کیا اس طرح کے اشاہر پڑھ کر رو لینا بتر ہے کیوں کر دی تا ہم آدمی سمجھ نہیں سکتا بے ہلکو ٹھیک ادھے چربی فارسی اردوزی کوئی پہ بندی نہیں جس طرح بھی رکت اور سوز تاری ہوئے بندی نو رونا آوے یہ سمجھو اللہ تعالیٰ نام ہے یہ ہمیں سوزو گزازو پہ کے مات کجھے بھی بندی نو رونا آجائے اللہ دی دین پروں سمجھو اللہ دی ترخوا ایک بات سنے آیا ہونو کہ رب نے اوزے دل سے خیال پیدا کیتا اللہ دی پیغمبر علیہ السلام ورمائے مکھیر سر برابر بھی اگر تو اڑی اکھاں جو کردی آنسو اللہ دی پاروں نکل گیا کہ رب نے دو دو خرام کریں مگر اللہ پاروں نکلے اللہ کو توفیق مئیہ کرو اس طرح دے اشار ہونے سب پڑھنے چاہیے مہے گستہ مانہ مائفت کاریف کیل اللہ صاحب سے حاصل کریں اے خواتین دا رسالہ لے کے دیا کرو بچیاں نہیں پینا لی توفہ اگر ان اعلان دے بمکام قرآن اکیڈمی بمکام قرآن اکیڈمی سعید کرونی فیصلہ بات ایک روزہ تربیتی ورکشا پروگرام انشاءاللہ با تاریخ تیرہ آگست دو ہزار ساتی سی بعد نماز مغر آغاز تلاوت آغاز تلاوت قرآن حقیم درس قرآن بانوان بندہ مومن کا پشت پناہ کون مدرس سید کفیر عمد حاشمی سائے بعد نماز اشاق کھانا مذکرہ تعلق مالا کے ذرائع چودہ آگست دو ہزار ساتی سی بعد از نماز فجر اصلاح نماز ترجمہ و ترجمانی سات پچاس تلاوت قرآن حقیم آٹھ بجے تا ساڑھ نو بجے آٹھ بجے تا ساڑھ نو بجے ابلیس کی مدرس شورا نظم اللہ مہ اقبال یہ نظم اقبال قومت کے نام پیغام ایک پیغام ہے اس کا متعلق مولانا محمد اس آقصہ فتاوہ آن لائن والے کرائیں گے چودہ آگست صبح آٹھ بجے تو ساڑھ نو بجے تا پنجاب بیس باہن چیزا ریکارڈ کرونا کہ ابلیس مجل سے شورا اقبال نے کی پیغام دتا اور مسلمان کی کرنا چاہیے ساڑھ نو تا دس بجے سوال اور جواب دس بجے تا ساڑھ دس بجے وقت پہچائے ساڑھ دس بجے تا ساڑھ گیارہ بجے تاغوتی نظام میں بندہ مومن کا کردار ڈاکٹر عبدالسمی صاحب صدر انجمان خدام القرآن فیصلہ باد ساڑھ گیارہ تا ایک بجے شعور حیات مشکلات راہ آپس کی باطن محمد عصر صدیقی ناظمے دعوت تنظیم اسلامی غربی پنجاب زیر انتظام تنظیم اسلامی فیصلہ باد اے تنظیم اسلامی طرف ہو رہا سارا پروگرام دو دن دن تا نے سناتا کہ چودہ آگست سنون ساڑھے آٹھ ساڑھے نومری تک میرا بیان ابلیس کی مجل سے شورہ پنجابی جونا ریکارڈ بھی ہونا اور باعث و جوابی اللہ تعالی تنظیم والے اور باقی جنگیں تنظیمہ میں دین لاکھ کام کرنی ہونے مجل فرمائے اپنی اپنی سب لوگ انہوں اس بارے کوشہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے رسول دن سار سی وہ آزمانے سپکڑ ہی نہیں سی مگر آواز ہونا بڑی سے قد بڑا سی کھون ہوندا سی جب ہوندا چوکی دار نے گڑیاں چران کرنا کماران پی رہا ہے پینڈ سارا کٹھا ہو آواز کونجنی بہت سونا ہلیا سے ہونا نمازی سنیک اے شیر ہوندا جے تک میرے ذہن پیر رسول رسول اللہ نے کتھوں لباؤں مر بہادر جہاں لباؤں پھڑ بٹھلا بے کس ہو چکا ساتھ اپنے قرآن غریب ہو چکا بچے بچیاں دین تو باغی ہو گئے مگر سارے لوگ اپنے چگڑیان منادر پیہ کوئی نہیں سوچ دا کہ دین دی احمیت علی کو اٹھو کھوڑ اللہ تو کیلے رسول نے اطلاع مر دی کہ اللہ پیغمبر دین کن دی درود شریف آپ سے پھر کی اس خون درود پر دی جنہ اپنے کرام بھالی دین مظروم اور غریب تو خدا دا نام جتھے کوئی ایسا پروگرام ہوئے وقت کل لیا کرو ورنہ وقت نکلی ہو موت آجنی دوسرا اعلان بھی شریف صاحب نے یاد کر پروگرام بہت آگا چودہ اگست ایک بارہ اگست دار ارکم سخابل صاحب پروفیسر کاسمی صاحب اٹھے ہنڈر سی دار ارکم بارہ تو ایک بجٹ ہوتھے بیان میرا ہماری عبادات ہماری عبادات جو انشاءاللہ بیان ہوگا ہماری عبادات اللہ نے عبادت کی اللہ موقع دو اٹھے پہن جتنا بھی کرون آج مقدر پہ وہ کم ہے سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا ہر مسلمان اللہ ایسا نصیب کرے ذل حجہ محرم ذکادہ میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے کیا رجب میں بھی روزوں کی فضیلت ہے بس وہ فضیلت اپنی جہد حجر حرام مہینہ چاہرے انہ جو روزے رکھنے دوسرے مہینہ نافضل مگر رجب خصوصی جڑا بیان کے رجب کوئی حدیث حج پر جانے والوں کے ایک لاکھ داس ہزار مکہ کی راج کے علاوہ سب سوریات ایک لاکھ پچاس ہزار مکہ کی راج کے سوریات رابطہ کے اعلان ہویا کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا نمبر وہ اپنی ساتھی انہوں نے کیا جڑے حج جانا چاہوں دے اگر مکہ دی ریش اپنی رکھ 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 ایک لاکھ داس ہزار سب سور مل مل اگر اگر نار ریش ایک لکھ پجا ہزار اس بارے رابطہ کیم کر سکتے ادا نصیب کرے درخواست نہ ہو رہی ہیں اللہ لے جائے سب وقت کوئی پتہ نہیں جلدی کرنی چاہی دیا اس تو محروم نہ کوئی آدمی رہ دے اللہ مسلح محمد النبی وعلى آلہ ذریعت وآہد بیت وصحاب وبارک السلام اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفرت والمشرقین ان اللہ وحیام رب العدل والإحسان وعیت ذلقرب وینحان الفحش والمنکر والبغی یائز کم الحمد اللہ